سبھی برینڈ کی آئس کریم کلفی آپ بھول جائیں گے جب 20 روپے کا بسکٹ کا پیکٹ کھر لے کر آئیں گے 40 روپے کی ایک کلفی ملتی ہے ریڈی پر جس سے نہ دل بھرتا نہ من بھرتا تپتی ہوئی دوپہر میں بینا پکائے بینا چولا جلائے اگر ہمارا ڈونگا بھر کر کلفی کا بن جائے صرف 300 روپے میں اور ہمیں کیا چاہیے ہمارے محلے کے بچے اسے اتنا خریدتے ہیں اور بڑی مزے لے لے کر کھاتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں کیرن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کیرن کے کھانے کلفی بنانے کے لیے دو بڑے سائز کے بریٹ کے ہم نے سلائز لیے ہیں براؤن حصہ جو کانر ہے وہ آپ نے کٹنگ کر دینے ہیں وائٹ وائٹ جو حصہ ہے بریٹ کا اسے ہماری کلفی بنے گی 20 روپے والا ایک میری بسکٹ کا آپ نے پیکٹ لے لینا ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کا پاورڈر بنا لینا ہے 20 روپے والے بسکٹ کے پیکٹ میں جتنے بسکٹ نکلیں گے اس ساروں کا استعمال ہو جانا ہے آپ کو جو فلیور پسند ہے آپ اپنی 24 پر بسکٹ لے سکتے ہیں بس چوکلیٹ کو رہنے دیجئے گا باقی کوئی بھی فلیور چلے گا اس میں اس کے بعد ایک ڈونگا لے لینا ہے اس میں گرمہ گرم ہم نے تقریباً ایک گلاس دودھ لے لیا ہے جسے کہ ہم نے ابھی ابھی کارڈ کر اوبالہ دلوائے ہیں دودھ جب آپ اوبالہ دلوائے آئس کریم اور کلفی کے لیے اس میں ایک چمچ یا تو آپ کسٹر پاورڈر ڈال دیں یا کان فلا ڈال دیں یہ اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں ایک تو دودھ گاڑا ہو جاتا ہے دوسرا ہماری آئس کریم کلفی میں نا آئس نہیں آتی برف بنتی نہیں آیا تو کسہ ہی خدم جب برف ہی نہیں آئے گی تو ملائی دار کلفی اور آئس کریم بن کر تیار ہوگی اس کے بعد گرمہ گرم دودھ میں ہم نے بسکٹ کا چورا بھی ڈال دیا اور ساتھ میں بریڈ کے سلائز بھی ڈال دیا اچھی طرح مکس کریں گے گرمہ گرم دودھ ہے جاتے اس نے گل مل جانا ہے گرمہ گرم دودھ میں جب آپ بریڈ اچھی طرح مکس کریں گے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے بریڈ اس میں فول گیا ہے جس کی وجہ سے سارا دودھ ڈرائے ہو جائے گا تو اس ریسپی میں ڈیڑھ گلاس دودھ کا استعمال ہوگا پہلے ایک گلاس کر چکے ہیں بعد میں آدھا گلاس اور بھی ہم اس میں ڈالیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اسے میٹھا بنانے کے لیے یہاں پر کنڈینس ملک کا استعمال کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس کنڈینس ملک نہیں ہے تو اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے گھر پر آپ کنڈینس ملک تیار کر سکتے ہیں ایک کپ دودھ کے ساتھ اچھا بہترین کنڈینس ملک تیار ہوتا ہے تو آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا اگر کنڈینس ملک نہیں ہے تو پھر آپ نے اس میں ساتھ میں دو تین چمچ ملائی کے ڈال لیں جو دودھ سے تازہ دودھ سے اتری ملائی وہ اور ساتھ میں آپ نے اسے میٹھا بنانے کے لیے پھر چینی کے پاورڈر ڈالنا ہے تاکہ وہ بیلنس ہو جائے وہ کریمی بنے تو اس لیے پھر کنڈینس ملک سے یہ تھوڑی کریمی بنتی ہے تھوڑا سا ہم نے اس میں ونیلہ ایسنس ڈال دیا ہے دو منٹ کے لیے سے ہم نے اوپر سے کور کر دیا تھا اس کے بعد اس میں باقی کا آدھا گلاس دودھ ہم نے ڈال دیا ویڈیو کا یہ پارٹ رہ گیا تھا اس کے لیے بڑی معذرت چاہتے ہیں اس کے بعد اس میں ہم نے کلر دینے کے لیے کیرامل کا استعمال کیا ہے جو کہ پچھلی ریسپی اس کی کیرامل کی ہماری چینل پر موجود ہے پچھلی کلفا کی ریسپی میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ گھر پر آپ کس طرح سے کیرامل تیار کر سکتے ہیں تقریباً تین کھانے کے چمچ یا دو کھانے کے چمچ آپ نے کیرامل کا اس میں استعمال کرنا ہے اتنا کلر اس کے لیے کافی ہے مجھے پھر یہ کلفی جو ہے تھوڑی تھوڑی وائٹ رکھنی ہے زیادہ اسے کلر نہیں دینا تو یہاں پر کیرامل ڈالنے کے بعد اب آپ نے ہینڈ ویسک لے لینا ہے اچھی طرح اسے بیٹ کرنا ہے آپ چاہیں تو اسے جوسر کے جگ میں ڈال سکتے ہیں یہ بھی ڈائم اگر آپ نے بچانا ہے تو آپ جوسر کے جگ کا استعمال کر سکتے ہیں اس میں پھر آپ کو سانی ہوگی اس نے فٹا فٹ ہو جائنا ہے اس کے بعد ہم نے تھوڑی محنت کی اور یہ اچھی طرح دیار ہو چکا ہے اس کے بعد اس میں جائے گی کریم تو یہاں پر ہم نے دو سو ایمل کریم کا استعمال کیا ہے اس میں کلفی کے ریسپی میں تو کریم اس میں تھوڑی زیادہ جا رہی ہے دو سو ایمل کریم کا اس لئے استعمال کیا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی کریمی بنے تو یہاں پر جو کریم ڈالنے کے بعد اچھی طرح ہم نے اسے مکس کیا دیکھیں یہ کتنی زیادہ وائٹ ہو چکی ہے کیونکہ کریم کو ہم نے بیٹ نہیں تھا کیا اسی طرح استعمال کیا یک تھنڈی کریم آپ نے اسی طرح استعمال کرنی ہے اور کسی بھی اچھے برینڈ کی آپ نے ویپنگ کریم کا استعمال کرنا ہے ٹیٹرہ پیک کریم کا ہے اس کلفی کی ریسپی میں استعمال نہیں ہوگا اس سے پھر پتہ نہیں اس کا ٹیسٹ کیسا آئے گا کیونکہ ویپنگ کریم میں اور ٹیٹرہ پیک کریم کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے اس لئے ہم ویپنگ کریم کا استعمال کرتے ہیں کلفی میں تو آپ نے پھر ویپنگ کریم کا استعمال کرنا ہے تاکہ ٹیسٹ اچھا آئے تو اس کے بعد اچھی طرح اسے مکس کر لیا چار پانچ منٹ تک اس کے بعد اس میں کٹے ہوئے بادام ڈال دی ہے کیونکہ ہم بادام والی کلفی بنا رہے ہیں اچھی طرح بادام ڈالنے کے بعد آپ نے مکس کر لینا اس کے بعد دیکھیں یہاں پر یہ کلفی جو ہے وہ ڈیلی کی ڈیلی ہمارے ہاں تیار ہو رہی ہوتی ہے ڈیلی ڈیلی ماشاءاللہ سے اتنی ساری کلفی آئسکرینز وغیرہ بن رہی ہوتی ہیں تو ڈیلی ڈیلی سیم ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کریں پھر وہ ہمیں مناسب نہیں لگتا یہاں پر اس طرح کے سانچے بھی ملتے ہیں کلفی جمعنے کے لیے مارکٹ سے تو آپ نے اگر یہ آسانی آپ کو ہو تو اس طرح خرید کر اس میں بھی آپ کلفی کو جمع سکتے ہیں ڈی فیزر میں رکھ کر تو بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں تو ایک کلفی نکالی اور بچوں کو دی بچے خوش ہو جاتے ہیں اس کے بعد جی یہ جو سارا سمان ہے کلفی وغیرہ کے لیے جس میں الگ الگ طرح سے ہم پیکنگ کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ہم ہول سر مارکٹ سے خریدتے ہیں یہ کلہ نہیں ملتا یعنی ایک دو کے حساب سے نہیں ملتا چیزیں یہ درزنوں کے حساب سے ہمارے ہاں آتی ہے یہ والی کلفی پھر ہم نے اپنے گھر کے بچوں کے لیے تیار کی تھی بچے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور باہر سے ہم آئی سکن خرید کر بچوں کو نہیں دیتے بلکہ گھر پر ہی انہیں تیار کر کے دیتے ہیں نہ پکانے کی ضرورت ہے اور نہ زیادہ اس میں لمبی چوڑی جھنجٹ ہے اور بہت ہی آسان سی یہ بن جاتی ہے لیکن اسے تقریباً پوری رات کے لیے ڈی فریزر میں رکھنا پڑتا ہے سیکنڈی پہ یہ تیار ہوتی ہے لیکن بچے کہاں چھوڑتے ہیں تو اسے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا جب یہ اچھی طرح تیار ہو چکی تھی اس کے بعد بچے کب آئے کب اس میں سے ایک ایک کر کے لیتے گئے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کلفی کے باقی جو میکچر ہمارے پر بچا ہے اسے ہم نے اس طرح کے گلاس میں جو ہے وہ کلفیاں بنائی ہیں جو آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کیا آپ چاہے تو اسٹیل کے گلاس کا یہ کسی بھی بھگونے کا سلور اسٹیل کے برطن کا بھی آپ استعمال کر سکتے اس میں تو پھر اور جلدی جو ہے وہ کلفیا آئسکرم دیار ہو جاتی ہے آج کل لائٹیں بھی بہت جا رہی ہیں تو جس کی وجہ سے فریچ سب کی تقریباً اتنی زیادہ کولنگ نہیں کرتی ظاہرے لائٹ چلی جاتی ہے جو برف تھوڑی بہت ہوتی ہے تو وہ بھی بگل جاتی ہے تو یہاں پر ہم نے اسے اس میں گلاس میں ڈال دیا اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑے سے کٹے ہوئے بادام لگا دیا اب اس اوپر سے پیک کر دیں گے اور ساری رات کے لیے میں رکھوں گی اسے ڈی فریزر میں تاکہ یہ اچھی طرح سے تیار ہو جائے بس آپ نے اسے اوپر سے اچھی طرح پیک کرنا اس کے اندر پانی نہ جائے انشاءاللہ تعالی آپ یہ ریسپی پہلی بار بنائیں گے گھر پر بچوں سے لے کر بڑوں کو سب ہی کوئی ریسپی پسند آئے گی اس میں آئیس بہت کم آتی ہے بہت زیادہ کم آتی ہے اور اتنی مزیدار لگتی ہے اور بسکٹ کی یہ کنفی جو کہ بہت زیادہ کھانے میں مزیدار لگتی ہے ساری رات ہم نے اسے ڈی فریزر میں رکھا دیکھیں اس میں بہت کم آئیس آتی ہے ظاہر ہے تھوڑی بہت برف تو آتی ہی ہے لیکن اتنی زیادہ اس میں نہیں آتی اس میں بہت کم آتی ہے اگر دیکھا جائے تو مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے تو یہ بسکٹ کا فلیور بھی دیتی ہے اور اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے ایک بار آپ لازمی ٹرائی کیجئے گا آپ سب کو بہت پسند آئے گی اب اسے آپ نے پانی میں ڈال کر پھر نہیں نکالنا اسی طرح بس تین چار منٹی آپ اسے چھوڑیں گے فین چلا دیں اس روم میں تو اس نے خود بخودی پگھلنا شروع ہو جانا ہے تو اس کے بعد ہم نے اسے نکال لیا ہے ہم نے سوچا آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتے ہیں کہ کنفی دیکھیں کتنی زیادہ کریمی ہے تو یہ جو ہم نے اس میں وپنگ کریم کا استعمال کیا اسی لئے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کنفی آئس کریم جب بھی آپ بنائیں تو وپنگ کریم کا استعمال کریں پرائز دونوں کی سیم ہوتی ہے یہ نہیں کہ پرائز میں تھوڑا بہت فرق ہوگا لیکن یہ جو ٹیسٹ ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے تو اس لئے وپنگ کریم کا زیادہ بیس ریزلٹ ہے آئس کریم وے اور کنفی وغیرہ میں دیکھیں ہم نے اس کی کٹنگ کیا ویڈیو کی سپیڈ کو بلکل نہیں بڑھایا وہاں بہت سکون سے بڑے پیار سے آج کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو ایک پیارا سا کومنٹ سے ایک لائک کیجئے گا اور اس ریسپی کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ سب ہی بچے اس ریسپی کو بنا کر کھائیں اور کوپ انجوائی کریں سمر سیزن میں اللہ حافظ